ظلفکار علی بھٹو اور یا یا خان دونوں شراب پی رہے تھے پریزڈنسی میں تیسرا بندہ صرف میاں زور الدین صاحب تھے فوج نے ہینڈز اپ کیا ہے میرے پپا زور الدین میاں گواں ہیں انہوں نے آپ یہ بات بتائی چیز نے ڈاکہ فال ہوا ہے صرف دو بندے تھے بھٹو اور یا یا کٹھے بیٹھے تھے شراب پی رہے تھے ادھر سے خبر آئی کہ جناب ہم نے سلنڈر کر دیا فوجوں نے چونکہ عوام ساتھ نہیں دے رہی تھی ادھر سے اسلا جاہاں نہیں رہا تھا اور فوجیں کیا کرتی تو جب سلنڈر کی خبر آئی تو دونوں کیا کا لگا کہ ہسے اور زہر الدین میاں نے جب کھارا آگے بات کی ان کی آنکھوں میں آن سوتے یہ سیچوئشن ہے لیکن چونکہ یا یا فوجی ٹکٹیٹر تھا بعد میں سائیڈ بھی ہو گیا بھٹو کے آدمے مائے کہا گیا تو ملبا ڈال دیا یا یا کے اوپر فوج کے اوپر فوج کا کیا کر سور تھا اس میں جب زلفکار علی بھٹو کو اقتدار مل گیا یہاں دو نمبر طریقے سے غداری سے ملک توڑنے کے بعد تو جو اس نے آرمی چیف بدلے ایز ای پرائیم ایسٹر کیا کسی آرمی چیف نے گھر رکھی اس کے اوپر کہ نہیں نہیں میرے آرمی چیف بننے پر سائن کرو تو جب یہ چملہ بولا جاتا ہے یہ ہمارے بڑے بڑے سیاسدان بولتے ہیں ملٹری کام نہیں کرنے دیتی بھائی جب ملٹری کا مطلب بیگ باس تو بیگ باس جب اپنے لئے آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا تو کسی اور کے لئے کیا کہے گا اچھا مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ اب آپ جو موجودہ سیاسی نظام ہیں تمام سیاسی بہران انیس سو سنتالیس سے لے کے جو دو ہزار تئیس تک آج تک ہم ایک ورس سیچوئیشن کے اندر جاتے جا رہے ہیں ہمارے ٹپ لگ گئی ہے اس سب کا ذمہ دار کرنٹ سیچوئیشن کے اندر کون ہے میں تو عیوب دور سے لے کے آج تک ہی بات کروں گا جو میں نے ذاتی طور پر observe کیا یا جو ہسٹری میں موجود ہے اس سارے بہران کا ذمہ دار ہمارے سیاسی قائدین ہے بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ملبہ ڈال دیتے ہیں ملٹری کے اوپر فرق کیا ہے کہ ان کے پاس مائک ہے ملٹری جنرل تو مائک پہ نہیں آ سکتے جس طرح سے عدالتوں کے جج مائک پہ نہیں آ سکتے اپنی ان کی غلطیاں ہوتی ہیں تو ڈال دیتے ہیں ملٹری کے اوپر سانے مشرق پاکستان ہے مجھے بتائیں اس میں یا یا کا کیا انٹریس تھا کوئی انٹریس نہیں تھا وحد وہ الیکشن ہے جن کو آج تک پپلز پارٹی والے بھی مسلم لیگ والے بھی طریق انصاف والے بھی سب یہ کہتے ہیں کہ وہ الیکشن یا یا نے غیر جانمدار کرائے تھے اور ٹھیک کرائے تھے اگر فوجی قیادت کے بعد نیتی ہوتی تو وہ اس الیکشن کو منوپیلائز کرتا نا عیوب خان کو ہم نے دیکھا کہ ایک سیاسی بندے نے جب عیوب کتا کے نعرے لگائے تو وہ رضائندے کے گھر چلا گیا کون کون سیاسی شکریتی ہو ذرف کارگی بٹو ٹھیک ہے تو عیوب سب گھر چلے گئے اب جب الیکشن ہوئے جو فوجی ڈکٹیٹر نے کرائے ایکسیلنٹ الیکشن کرائے ان کا ریزلٹ کیا آیا کہ مجیب اور رومان کو شیٹیں ملی ون سکسٹی فور اور پپلز پارٹی کو شیٹیں ملی اونلی ایٹی فور تقریباً ایٹی فور یا ایٹی تری اچھا جس کو ون سکسٹی فور ملی ہیں بٹو سب چاہ رہے تھے اقتدار اس کو نہ ملے جو اس سے آدھے پہ ہوں اور مجھے اقتدار ملے اور پھر ان کی سیٹیں بھی صرف کراچی کے اندر اور لاہور کے گلدوں ہوا میں تھی خیبر پختونخواہ میں اور بلوچستان میں تو ان کو کوئی ایک سیٹ بھی نہیں ملی تھی مجیب اور رومان کی چند سیٹیں ادھر بھی تھی لیکن ادھر وہ تقریباً ہنڈر پرسن سیٹیں لے گیا تھا نہیں ادھر سیٹ نہیں ملی تھی اسے لیکن اس نے بندے کھڑے کیا تھے جیدے نہیں تھے لیکن بنگلہ دیش کے اور مشرقی پاکستان سے صرف دو سیٹیں ملوس کی اس نے باقی ساری اس کے سیٹیں تھی تو اب بھٹو صاحب کا انٹریس تھا کہ میں حکومت کیسے کر سکتا ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو توڑیں انہوں نے سازش کی یا گیا خان کو بیک آیا غلط پٹی کے اوپر چڑھایا اور الیکشن بار بار ملتوی کرائے پرائیم سٹر کے جنرل الیکشن تو ہو چکے تھے جب قومی سمبلی کا اجلاس ہونا تھا وہ بھٹو صاحب بار بار ملتوی کرائے تھے اور انڈ پہ یا یہ خان کا نہیں اب یہ آخری ریٹ ہے یہ الیکشن ہوگا اب جائیں ڈاکے میں اور اجلاس کریں فیصلہ دے دیا تو بھٹو صاحب نے اس وقت جملہ کیا بولا مشہور جملہ ہے کہ جو ڈاکے جائے گا میں اس کے ٹانگیں توڑ دوں گا یہ اوپلوپدری تھی یہ فوجی ڈکٹیٹر نے کہا تھا یہ عوامی بندے نے کہا تھا نشا لیکن جب بھٹو نے بدماشی سے کسی کو در جانے ہی نہیں دیا حالانکہ مولانا نورانی بھی جانا چاہ رہے تھے محفوطی محمود صاحب بھی جانا چاہ رہے تھے جماعت اسلامی کے بندے بھی تھے وہ بھی جانا چاہ رہے تھے مسلم لیگ کی آر سیٹے تھی یہ بھی پوزیٹیف جیسٹر دے رہے تھے لیکن بھٹو آکڑ گیا بدماشی کر رہا تھا چونکہ کراچی کے اندر اس کا ہولڈ تھا ائر پڑ تھا ہی ادھر تو جب یہ لوگ جائی نہیں سکے اور ایک یہ بندہ صرف گیا آمدرزا کسوری جس کو بعد میں بھٹو نے مروانے کی کوشش کی وہ بچ گیا اس کا باپ شہید ہو گیا تو جب وہ اجلاس بھی ناکام ہوا تو اس وقت مجیب رمان نے احتجاج کی کال دی کہ یہ بار بار ہماری اکثریت ایک تسلیم نہیں کر رہے ہمیں اکثریت چھیننی پڑے گی اس کا ذمہ تر کون ہے یا یہ ذمہ دار تھا بھٹو ذمہ دار تھا دیکھیں پھر مجیب رمان صاحب کو تو مروانی کیا تھا دیکھیں وہ تو پھر سازشیں بات کی بات ہے وہ تو بات کی بات ہے لیکن اس وقت جب یہ غیر آئینی اقدامات کرائے گئے اور یا یہ خان کو بیکایا گیا کہ نہیں نہیں میں اسے کوابریش کر رہا ہوں میں اسے میٹنگیں لگا رہا ہوں میں چاہتا ہوں مل جل کے ہم حکومت کریں تو یا یہ سوچتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کر لو میٹنگیں وہ تو پوزیٹیو جسر دے رہا تھا لیکن جب ریزلٹ نہیں آیا اور یا یہ خان نے کہا نہیں نہیں اب یہ ریزلٹ آئے نہ آئے اب یہ قومی سمجھ کا اجلاس ہوگا اور آپ فیصلہ کریں عمام فیصلہ کریں بٹوسہ بدماشی بھی آگئے اس بدماشی کے وجہ سے بنگلہ دیش کے اندر تحریک شروع ہوئی تحریک جب حکومت جس کی تھی ادھر جلوس اگر نکلے گا تو جو بھی اس علاقے کا تھانے دار ہے اسی نے سمالنا ہے تو وہ سمجھ پورے ملک کا تھانے دار تو یا یہ خان تھا تو اس نے سمالنے کی کوشش کی وہ نہیں سمال سکا پھر اس نے ملٹری کو کہا جلوسوں کو روک گئے ملٹری نے پھر اس کے پاس تو ڈنڈا ہوتا ہی نہیں ہوتی گھن ہے جب گھن سے روکا تو کئی بندیں مرے شہید ہوئے پھر وہاں جو ایم پی اے تھے ذمہ دار لوگ تھے وہ بھاگ کر کوئی انڈیا چلا گیا کوئی سری لنکا چلا گیا تو ایک جب جنگ شروع کرا دی ملٹری کے ساتھ پبلک کی انڈیا نے اس سے فیادہ اٹھایا اس نے بھی عملا کر دیا تو جس دن فوج نے ہینڈز اپ کیا ہے میرے پپا زہر الدین میاں گواں ہیں انہوں نے آپ یہ بات بتائی کہ پریزڈنسی میں ظلفکار علی بھٹو اور جاگیا خان دونوں شراب پی رہے تھے تیسرا بندہ صرف میاں زہر الدین صاحب تھے جس دن جس دن یہ جس دن ڈھاکہ فال ہوئے ڈھاکہ فال کے ٹائم پہ صرف دو بندے تھے بٹو اور یایا کٹھے بیٹھے تھے شراب پی رہے تھے اندر سے خبر آئی کہ جناب ہم نے سلنڈر کر دیا فوجوں نے چونکہ عوام ساتھ نہیں دے رہی تھی ادھر سے اسلا جانی رہا تھا اور فوجیں کیا کرتی تو جب سلنڈر کی خبر آئی یایا نے وہ خبر سنی بٹو کو بتائی تو دونوں کیکہ لگا کے ہسے اور زہر الدین میاں نے جب گھار آگے بات کی ان کے آنکھوں میں آن سوتے شراب پی رہے تھے اور دونوں ہسے ٹھیک ہے یہ سیچویشن ہے لیکن چونکہ یایا فوجی ڈکٹیٹر تھا بعد میں سائیڈ پہ ہو گیا بٹو کے آدم مائے کہا گیا تو ملبہ ڈال دیا یایا کے اوپر فوج کے اوپر فوج کا کیا کر سور تھا اس میں لالی تو دیرا تھا یہی ہسٹری بعد میں آ جاتی ہے جب زلفکان علی بٹو کو اقتدار مل گیا یہاں دو نمبر طریقے سے غداری سے ملک توڑنے کے بعد تو جو اس نے آرمی چیف بدلے ایز ای پرائیم ایسٹر کیا کسی آرمی چیف نے گن رکھی اس کے اوپر کہ نہیں نہیں میرے آرمی چیف بننے پہ سائن کرو سینئرز کو ریٹائر کرتے گئے جونئرز کو لکھاتے گئے جی بالکل تو کدھر آرمی نے روکا ان کو آرمی نے تو جی سنیں کدھر روکا اینڈ پیس جاول حق صاحب جو شریف آدمی تھے نمازی آدمی تھے اتنا زیادہ انوارم نہیں ہوتے تھے چیزوں میں بٹو نے دیکھا یہ بندہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے سب سے جونئر ہے اس کو آرمی چیف لگا دو تو جب یہ چملہ بولا جاتا ہے یہ ہمارے بڑے بڑے سیاستدان بولتے ہیں ملٹری کا آمنی کرنے دیتی بھائی جب ملٹری کا مطلب بگ باس تو بگ باس اب اپنے لئے آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا تو کسی اور کیلئے کیا کہے گا تو آپ نے اپنی مرضی سے سینئرز کو رٹائر کیا جونئر کو لاکھے آرمی چیف بنا دیا زیاؤلاغ صاحب کو تو کدھر آرمی نے ٹربل پیدا کی اب وہ جس کو تم نے شریف سمجھا جو شریف تھا نیک تھا نمازی تھا پریزگار تھا تم نے دیکھا یار یہ بندہ لگا دیں بس ٹھیک ہے ٹربل نہیں دے گا وہ لگ گیا بٹو نے جو الیکشن کرائے فراڈ الیکشن کرائے غیر آئینی غیر قانونی کرائے آئین سے ماورہ ہو کے کرائے کل بھی میں ایک بات سن لاتا کاشو و باسی صاحب کی اس میں وہ ایک صاحب نے بات کی کہ جو سیاستدان ہیں وہ آوٹ و وی جاتے ہیں تو پھر جالات خراب ہوتے ہیں تو کاشو بھائی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ سیاستدان کو جو رائٹ ہے بھائی کیا رائٹ قانون سے ماورہ رائٹ ہے کوئی وزیراعظم کا یا آئین سے اوپر کوئی رائٹ ہے اس کا تو اگر سیاستدان آئین تونے تو وہ جائز ہے ٹھیک ہے نا تو جب وہ احتجاج ہوا بٹو کے جہلی الیکشنوں کے خلاف کراچی سے پشاور تک ہوا احتجاج نہور میں گولیاں چلیں پنڈی میں گولیاں چلیں لوگ شہید ہوئے لوگ گرفتار ہوئے معاملہ مینج نہیں ہو رہا تھا تمام سیاسی جماعتیں بٹو کے خلاف احتجاج کر رہی تھی تو اینڈ آف دا ڈی جس نے جونی فارم پیانا ہوا تھا جس کو سٹار لگے ہوئے تھے اس کا ملک ہے پھر اس نے دیکھا کہ یار یہ ملک کے اندر بیڑا گر کر رہے ہیں اور کوئی قانون اور آئین نہیں یہ سمجھ رہا اس نے پھر جا کے گریبان سے پکڑ لیا مجھے بتائیں کیا اس نے خلط کیا کیا بٹو خلاف آئین کام کرے وہ جائز ہے تو زیادل حق اگر آئین کی کتاب پیچھے رکھ کے ملک کو بچا لیا اس نے تو وہ نجائز ہو گیا یہی پسر نواز شریف صاحب کی ہوئی بات میں کہ جب آپ نے کوئی دو تائیکس نے مل گئی آپ بھر بھر آرمی چیف بدلتے رہے آرمی چیفوں کا مزاگ اڑاتے رہے ٹھیک ہے نا تو وہ ٹھیک تھا آپ زیادل دن بھٹ کو آرمی چیف بنائیں تو وہ آئینی ہے ٹھیک ہے نا اور آپ آرمی چیف کو کجھاز کہیں انڈیا میں اتار دیں اس کو گرفتار کر لیں یہ آئینی ہے تو پھر جب فوج کے اندر بھی ایک غصہ آیا انہوں نے پکڑ لیا تو وہ غیرہ ہی نہیں ہو گیا دیکھیں یہ جتنے معاملے ابھی جو عمران خان صاحب کا معاملہ ہے ٹھیک ہے نا اعتماد خان صاحب اپنی خود نہیں روک سکے جنرل باجوا کو خود کہہ دیا کہ آپ سیاست میں دخل نہ دیا کریں انہوں نے کہی ٹھیک ہم پر نیوٹرل رہتے ہیں تو خود نیوٹرل کر دیا بعد میں آپ اپنی عدم اعتماد سوال نہیں سکے پیپلز پارٹی کا مسلم نہیں نون کا حق تھا آپ کے خلافات اعتماد کریں آپ سمالیں کسی ایک بندے کا نام بتا دیں عمران خان صاحب جس کو انہوں فون کیا ہو میں تو اپنی مثال دیتا ہوں ہم پنجاب اسمبلی سے چودہ آدمی تھے پہلی دفعہ جب پیپلز پارٹی ہے مسلم نہیں نون سے بزدار صاحب کے ذریعے خان صاحب کو ملے اور میں تو خان صاحب کے بیجن کے وجہ سے ان کے ساتھ تھا دو دار بانہ سے اور یار فیصل نیازی تھا باقی تو منون لگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ تھے اب چودہ بندوں میں سے دو چار ماہ بعد تین بندے چھوڑ گئے بزدار صاحب کے پاس آنا جانا جائے خان صاحب کا ساتھ دینا کسی نے ان کو نہیں پوچھا آپ کیوں چھوڑ گئے پھر دو چھوڑ گئے ان کو کسی نے نہیں پوچھا تو کرتے کرتے ہم صرف چار رہ گئے جو دس چلے گئے کسی ایک بندے کو بتائیں جو پنجاب کے صدر تھے یا میڈم یاسپی راکشت بتا دے چودہ اجازت بتا دے کہ ہم نے بڑا سنجھ آیا یعنی میں تو ویٹرنس ہوں اتنے نلیک لوگ کٹھے ہوئے ہوئے ہیں اور خان صاحب کا یہ بے سمجھی تھی خود تو وہ بندہ بڑے ویجن کا ہے ٹیم ساری نلیکوں کی کٹھنگ کی ہوئی تھی اب ان نلیکوں کے ذریعے اور یہ باتیں میں نے خان کو پرائیم سٹر ہاؤز میں گئی کہ خان جی آپ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی آپ بات کرتے ہیں نبی پا کے شیرت کی آپ سے بات نکلے دل سے برگیٹیر احمد اس وقت پاس بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا سر جو آپ کے ارد کی ٹیم ہے ان کو تو ریاست مدینہ گمانے بھی نہیں آتے میں آپ سے پوچھوں گا اگر آپ میں آپ کو کہوں کہ اگلے تیس سیکنڈ میں بتائیں ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے تو پھر ہم اس پر صرف اگلے تین چاہم نٹ بات کریں گے ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے دیکھیں ریاست مدینہ کا مطلب تو یہ ہے نا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصاف رسول کے مطابق ریاست قائم کی جس کے اندر جہودیوں کو بھی آمن تھا ٹھیک ہے جی بت پرستوں کے لیے بھی آمن تھا عیسائیوں کے لیے بھی آمن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر میں رہے ہم اس کا اترام کریں گے ہم اس کی تعفض کریں گے آپ باہر نکل کے وہ کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو ابھی پاکستان کے اندر جتنے ہندو رہ رہے ہیں کوئی ہندو بتائے کہ اس کی جائدات کو یا اس کے مال و دورت کو کسی نے ٹربل دی ہو تو ان چیزوں کو بیلنس کرنا انصاف قائم کرنا یہ ریاست مدینہ ہے مجھے بتائی دوزار اٹھارہ سے پہلے یہ ریاست مدینہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب آگئے تو انہی کا خاندان رہے گا بٹو آگئے تو بٹو کا خاندان رہے گا یہ تو خاندانی چھگیرداری ہے میں مجھے تھوڑا سا اس پہ موقع دیجئے نا کہ چلیں اگر بھٹو کے خاندان خاندانی سیاست چلائی نواز شریف نے خاندانی سیاست چلائی تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ عمران خان نے خاندانی نہیں لیکن اس نے ایک اہم کانہ سیاست چلائی نہیں اہم کانہ تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک ایسی سیاست چلائی جس کے اندر لوگوں کو تقسیم کی سیاست چلائی اب تقسیم کیا تھا بلکہ وہ خان صاحب کا سٹائل غلط تھا دیکھیں میں خان صاحب سے محبت کرتا تھا آج بھی محبت ہے لیکن آج اختلاف پہلے بھی تھا لیکن آج میرا اختلاف ان سے علیت کے کبائیس بنا جب یہ وزیری آدم بنے اور لیڈر آف اپوزیشن شباز شریف صاحب تھے یہ ان سے آت نہیں ملاتے تھے میں اس چیز کو اپوز کرتا تھا میں نے بستار صاحب کو کہا یہ خان صاحب کیا کرتے ہیں بھئی وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے یہ کیا یہ آئینی ہے کہ آپ لیڈر آف اپوزیشن سے بات نہ کریں یا جب میٹنگ آپ آئین کہتا ہے کہ فلاں فلا چیزیں آپ نے لیڈر آف اپوزیشن سے مل کے کرنی یہ تو بھر بھت میزی کے زمر میں نہیں آتی یہ چیزیں دماغی خلابی کی ہیں یعنی میں تو ان چیزوں کو اپوز کرتا رہا ہوں